ڈرگ ریگلیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈراب جو سرکاری ادارہ ہے گزشتہ ہفتے 18 جلائی پاکستان میں عدویات کی قیمتوں پر 10 فیصد اضافے کی اجازت دے دی ہے یہ اضافہ گزشتہ 40 برسوں میں ایک وقت میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے مرکزی حکومت نے عدویات کی قیمتوں میں اضافے کی 2018 کی پالیسی پر نظر سانی کے بعد 10 فیصد اضافے کی اجازت دی ہے کمال یہ ہے کہ اگر پرائیں تاریخوں میں خریدی ہوئی عدویات پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے پاکستان میں موجودہ حکومت نے ان دو برسوں میں وقتاً فوقتاً بہت خاموشی سے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے یہ اس یقین کے ساتھ پاکستان میں کیا جاتا رہا ہے کہ عوام کو دال روٹی سے فرصت نہیں دواؤں کی قیمتوں پر کون نظر ڈالے گا اور اگر نظر پڑ بھی گئی تو کیا بگاڑ لے گا دواؤں کی ضرورت خاندان میں کسی کی بیماری کی صورت میں ہی پڑتی ہے اور ایسی امرجنسی میں کون حیمت دیکھتا ہے اب گویا یہ اضافہ حکومت کی اجازت کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس پر کون انگلی اٹھائے یہ اضافہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پوری دنیا کوویڈ نائنڈین کی ضد میں آ کر معاشی بدحالی کی انتہا پر پہنچ چکی ہے غریب ممالک کا تو ذکر ہی ممکن نہیں پاکستان جو اپنی سیاسی اور معاشی بدتری کی گہرائی میں دھس چکا ہے وہاں یوں سب ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے لیکن عدویات کی قیمت میں اضافہ صرف مجرمانہ ذہن کا شہکار ہی ہو سکتا ہے ایک طرف مہنگائی نے عام عوان کی کمر توڑ دی ہے دوسری طرف بے روزگاری اپنی بلندی پر پہنچ چکی ہے سفیر پوش خاندان بھیگ مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں علاج اور دوائیاں تو بہت دور کی بات ہیں روزانہ کی دو وقت کی روٹی پورے خاندان کو ایک وقت بھی میسر نہیں اور وزیر آزم کی غیر ملکی مشران اپنی جائدادوں کا افتہا اعلان اور چرچہ کر رہے ہیں جیسے اب وہ اپنی ساری دولت حکومت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں ریاست مدینہ کا پہلا سبق جب آقا کی ایک آواز پر پہلے خلیفہ نے اپنا پورا گھر لاکر قدم میں ڈال دیا اور دوسرے خلیفہ نے آدھا گھر سامنے پیش کر دیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا پہلے خلیفہ نے انکساری سے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمران خان کے لئے ریاست مدینہ قائم کرنے کا بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی بنی گالہ کا محل فروغ کر کے اور تمام جائداد بیج کر حکومت کے حوالے کر دیں اور ان کے تمام مشیران اپنی جائداد اور دولت کا نصف پاکستان کے حوالے کر دیں پھر کوئی مائی کا لال پاکستان کو ریاست مدینہ بننے سے نہیں روک پائے گا لیکن عمل اور بھاشن میں بہت فرق ہوتا ہے عمل اور جھوٹے دعوے میں بس یہی لکیر ہے جو عمران خان نے اپنے اور قوم کے درمیان کھیچا ہوا ہے عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے لئے انسانی جان بچانے والی عدویات پر اضافی سات فیصد اضافے کی اجازت دی گئی ہے ڈرائپ نے سپریم کورٹ کے دوہزار اٹھارے کے فیصلے کے تحت جائز سمجھ کر کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے جسے ہم سانحہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فارمیسٹیکل کمپنیوں کو پنتالیس ہزار عدویات پر پندرہ فیصد اضافے تک جبکہ چار سو تریسٹھ ہارشپ میڈیسن یعنی وہ عدویات جو ڈاکٹروں کی اجازت سے لی جاتی ہیں خاص طرح انٹیبائیٹک ان پر دو سو فیصد اضافہ کیا گیا ہے ڈرائپ نے اس کے علاوہ ڈالر ریٹ کے اترات رہاوں کو بنیاد بنا کر نو فیصد اضافہ کر دیا ہے یعنی ایک ہی دھکے میں عوام کی پشت پر دو لاتے چودہ نومبر 2018 کے بعد دس جنوری 2019 میں بھی پندرہ فیصد اضافہ کیا جا چکا ہے ڈرائپ کے پاس پینسٹ ہزار عدویات ریجسٹرڈ ہیں جن میں پینٹالیس ہزار عدویات پاکستان میں دستیاب ہیں بہانے بہانے سے دو سے تین ہزار عدویات کے قیمتیں یوں بھی بڑھا دی جاتی ہیں ڈرائپ کے قیمت کے تعیون کے حوالے سے ڈیریکٹر امان اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت مسلسل فارمیسٹیکل کمپنیوں سے رابطے میں ہیں اور ہر دوا کے لئے پوری چھانبین اور باتچیت کے بعد قیمت بڑھانے کی اجازت دی گئی ہے کاش امان اللہ صاحب کبھی عام آدمی کے طور پر دوائیں خریدنے جاتے یا سرکاری اسپتال کے بہار بیٹھے بیماروں کے لواحکین کی حالت زار دیکھنے کی کوشش کر لیتے اور عام آدمی کی مجبوریوں کو پہچان پاتے ایک عام خاندان کا سربرہ جس کی عوصت آمدنی پندرہ ہزار روپے مہانہ ہو اور خاندان بھی مختصر ہو یعنی بی بی میاں اور صرف دو بچے دو وقت کی روٹی گھر کا کرایا اور ملازمت تک آنے جانے کا خرچہ بچوں کو اپنا پیٹ کاٹ کر روٹک لانے والے یہ محبے وطن افراد جنہیں کھانا نصیب نہیں علاج کے لیے عام معمولی سی بچوں کی بخار کا سرب پینڈال جس پر شاید بیس روپے بھی لاغت نہیں آتی دو سو تک کی ہو گئی ہے ہر دوہ کی قیمت اس طرح رکھی جاتی ہے جیسے کسی بادشاہ کے لیے ماجون بنایا گیا ہو جس میں امرین اور جواہر شامل ہوں یہ پورا فارماسیٹیکل مافیا ہے جن کے ہزاروں سیلز ایجنٹ ڈاکٹر کو بڑی بڑی رشوتیں دے کر اور بیرون ممالک کے فری ٹرپل اگوا کر ایک بچے کو جسے موسمی بخار ہو وہ عموماً خود ٹھیک ہو سکتا ہو یا زیادہ سے زیادہ پینڈال سے صحت مند ہو سکتا ہو اسے یہ مجرم ڈاکٹر پانچ سے چھے دوائیں تجویز کرتے ہیں ایک بخار کے لیے ایک بدن کے درد کے لیے ایک الرجی کے لیے ایک نظام حازمہ کو درست رکھنے کے لیے اور ایک انٹی بارٹک اور غزب خدا کا بچہ بڑا ہو تو ایک ڈرپ لگوانے کی تجویز بھی دیتے ہیں یہ سارے ڈاکٹر کوئی مانے نہ مانے کریمنل ہیں جو بچوں کو بچپن میں ہی ان دواؤں کی بھرمار سے ان کی بوت مدیافیت چھین لیتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پانچ سات سال کا بچہ اتنی دوائیں لے کر پوری زندگی کے لیے دواؤں کے نشے کا عادی ہو رہا ہے حکومت تمام فارمیسٹیکل کمپنی کو بلا کر صاف کہہ دیں کہ اگر سستی دوائیں نہیں بنا سکتے تو پوری بوریا بستر سمیٹ لیں اور دنیا کے بیشتر ممالک سے عدویاتی کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دعوتیں دیں دوائیں نہ ملنے سے اتنے لوگ نہیں مریں گے جتنی دوائوں کے بہتات استعمال سے مر جاتے ہیں اس کی مثال گزشتہ 6 ماہ سے دیکھی جا سکتی ہے ہر شہر میں تمام چھوٹے کلینک بند ہیں ڈاکٹرز گھر پہ چھپے ہوئے ہیں کسی کو شکایت کرتے نہیں دیکھا گیا کہ میں کلینک دھونڈ رہا ہوں ایک محلے میں پانچ کلینک ہر کلینک میں روزانہ سو بچے کہاں گئے سارے لوگ یہ سارے ڈاکٹرز کلینک بیماریاں تقسیم کرتی ہیں جو رک گئی ہیں دوسری صحت کے حوالے سے اہم نقطہ کہ کراچی لاہور اسلامباد یا دوسرے بڑے شہروں میں شام اور رات گئے بے دریخ گوشتے بنے ہوئے کھانے امباد کی شرعہ بڑھانے کے ذمہ دار ہیں حکومت قانون بنا دے تمام کھرے ریسٹرانٹ مغرب کے بعد بند کر دیے جائیں اور ایسے ہوتل یا ریسٹرانٹ جو بند ہیں اور محفوظ ہیں رات کے دس وجہ بند کر دیے جائیں آپ یقین کریں ہسپٹل اور کلینک ویران ہو جائیں گے